یہ تو تبھی بھی بات تھی لیکن جو باتیں آج آپ سب سے ہمیں کرنی ہیں جو میری آیتیں پڑھیں آیت کیا ہے قُلْ لَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِعَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَدْ فَمَنْتَوِيَهُ لَا يَقَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْذَرُونَ اللہ رب العزت نے حضرتِ آدم علی السلام کو پیدا فرمایا حضرتِ حووہ علی السلام کو جب پیدا فرمایا اور اس کے بعد جنت کے ان سے کچھ خطائی ہوئی اور انہیں دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ نے انہیں قانون دیا ایک لو دیا ایک طریقہ دیا ایک نجحس دیا اللہ نے فرمایا قُلْ لَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِعَا قُلْ ہم نے کہا اِحْبِتُوا مِنْهَا جَمِعَا کہ ایک راستے کو منتخب اللہ نے حضرتِ آدم علی السلام کے لئے کیا اللہ رب العزت نے جمعہا فَإِمَّا يَعْدَىٰ قُلْ مِنْدِ حُدَىٰ کہ جو بھی اس راستے پر چلے گا قیامت تک آنے والے اللہ نے کہا اس ٹانٹنگ میں ہی کہا حضرتِ آدم سے ہی کہا کہ میں نے نبی بنایا اس کو دنیا میں بھیجا اور اس کو ایک قانون دیا اور فرمایا جو بھی میں نے قانون پر عمل کرے گا وَمَتَّبْ يَهُدَىٰ يَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْضَنُونَ نہ تو اس کو دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہیں کوئی آخرت میں اس پر کوئی خوف ہوگا دنیا تو اس کی خوشخواہ ہوگی اور آخرت میں اللہ اسے بھیروں سارے انعام سے نوادے گی یہ کس نے کہا اللہ نے کس نے کہا حضرتِ آدم جو کہ اس دھرتی پہ سب سے پہلے انسان کہلاتے ہیں پوری دنیا پوری دنیا کے سب سے پہلے انسان کون ہے حضرتِ بولے آدم علیہ السلام کتنا اچھا لگتا ہے بولنے میں سب کا دھیان ایک طرف ہوتا ہے حضرتِ آدم علیہ السلام اس کے بعد جتنے بھی نبی آتے گئے جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام آتے گئے اس کے حساب سے اس وقت کے تقادے کے لحاظ سے اپنا قانون بھیجتا رہا دیتا رہا حضرتِ آدم کے قانون اور تھے اور نب علیہ السلام جب آئے تو ان کے لحاظ سے اس وقت کیا تقادہ کرتا ہے تو اللہ نے اُنے ایک شریف دیا نب علیہ السلام کے بعد حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو اسلام آئے اللہ نے اُنے صحیحیفی دیئے ان کو ایک قانون دیا اس وقت کے لحاظ سے جو قانون ہو سکتا تھا وہ قانون اللہ کے اللہ نے حضرتِ عبراہیم کو دیا اور اُن کے پاپ کو اس پر عمل کرنے کے لئے کہا حضرتِ عبراہیم آئے اسماعیل آئے انہیں بھی قانون ملا اسحاق علیہ السلام آئے انہیں بھی قانون ملا حضرتِ شوائب علیہ السلام آئے انہیں بھی اس وقت کے نحاس سے قانون ملا حضرتِ شریف علیہ السلام آئے انہیں بھی قانون دیا گیا تا کے طرف سے کہ لوگوں کو اس قانون پہ بلی عمل کرنے کے لیے حضرت دانیان علیہ السلام آئے حضرت یوسف علیہ السلام آئے یوشا علیہ السلام آئے جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام تو سلام آئے حضرت آدم سرے کے موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام تو سلام آئے ہر ایک نبی کے زمانے کے لحاظ سے اگلہ نے قانون دیا اور اس قانون پہ ہر ایک کو کہاں اس پر خود بھی عمل کرو اور اپنے امتی کو بھی اس پر عمل کرو اسی اتصال چلتا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اللہ نے انہیں بھی قانون دیا ثم جعلناکا علی شریعت من الامر فتبینا ولا تتبی احواء اللہ علیہ وسلم ثم جعلناکا پھر ہم نے قانون دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم جعلناکا قانون کون بناتا ہے اللہ قانون کس کے ہوتے ہیں اللہ کے پرمبر علیہ السلام اس قانون کی تشریح کرتے ہیں وہ قانون لوگوں کو بتاتے ہیں خود بھی اللہ کے اس قانون پر عمل کرتے ہیں دوسروں کو بھی اس قانون پر عمادہ کرتے ہیں تو قانون بناتے ہیں اللہ اور پرمبر بتلاتے ہیں یہ قانون ہے اللہ کے طرف سے ہمارے طرف سے ایک شریعت دی جا رہی ہے ایک قانون دیا جا رہا ہے ہم نے ایک قانون بنایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کی اتباع کیجئے اور سب کو کروائیے اور آگے فرمایا اللہ نے کہا جو میرے قانون کو نہیں مانے گا جو میری شریعت پر عمل نہیں کرے گا جو میری شریعت سے روح گروا نہیں کرے گا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا اپنے حساب سے زدگی پسر کرے گا میرے قانون کو پسر پوشٹ ڈالے گا نبی کے طریقے کو پیچھے ڈالے گا اور اپنے قانون پر عمل کرے گا اپنے خواہشات اس کے نفس جو اسے کہتا ہے اس کے مطالب زندگی پسر دے گا وہ برات ہو جائے گا وَلَا تَتَّبِئَهُ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ بَعِسْنِهُ مَرَيْكِ عَدْهِ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِكْ وَلَا مُؤْمِنَتِهِ اے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِكْ کسی مومن مرد کے لیے اجازت نہیں ہے وَلَا مُؤْمِنَا اور کسی مومن عرب کے لیے اجازت نہیں ہے اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُ مَرَانَ کہ اللہ اور اس کے رسول سے مقابت کرے اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے آگے بڑھ جائے اس کو اجازت نہیں ہے اللہ اور اس کے نبی جو قانون تمہیں بتائے ہیں اس قانون میں تمہارے لیے بلدری ہے تمہارے لیے فائدہ ہے وَمَيْا سِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَغَدْفَلَّةَ لَعْرَمُ بِيْنَا اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی نفرانی کرے گا اس کی قانون پر ہی مانے گا وہ بہت بڑی گمراہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمیں پیدا کیا پیدا کرنے کے ساتھ زندگی کیسی بسر کرنی ہے اللہ نے ہمیں بتلا دیا اللہ کا قانون آ چھوڑا ہے تو اب ہمیں شریعت پر عمل کرنے کے لیے اپنی نیجی مسئلوں میں عمل کرنے کے لیے کسی دوسری قانون کی مہتاج ہم نہیں ہے کسی دوسری مدھر کے مہتاج نہیں ہے اللہ نے جو قانون ہمیں بنا دیئے ہیں اس قانون کے بعد کسی انسان کے بنائی ہوئے قانون پر عمل کرنا ہمارے لیے مناسی نہیں ہے سمجھ میں آنی بات میں سمجھا پاہو تو دیکھیں دنیا میں کچھ قانون ایسے اللہ نے بھیجے جو کہ برابر تھے سب کے نظر حضرت آدم سے لے کے اور قیامت تک گھنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی قانون تھے کچھ قانون برابر تھے ایک اللہ کو ماننا حضرت آدم کو بھی وہی پیغام ملا آپ سب سے کہو وہ ایک اللہ کی پیغامی کریں نو کو بھی وہی پیغام ملا حضرت ابراہیم کو حضرت ابراہیم سے نے کہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پتندر علیہ السلام کو سلام آئے سب کو یہی قانون ملا ایک اللہ کی پیغامی کرو یہ قانون سب کے لیے برابر تھا آخرت پر ایمان رکھنا مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہے اس پہ بھی سارے انبیاء کا ایک ہی قانون اللہ نے وہی قانون دیا رسالت پیغمبروں کو مانو میں جو آیا ہوں نا جو بھی پیغمبر جس زمانے میں آئے اس کو اللہ کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا تو رسالت کا ہامنا یعنی پیغمبروں کو ماننا اللہ نے جو پیغمبر بھیجی ہے اس پیغمبروں کو ماننا یہ ہر ایک پیغمبر کا قانون تھا ہر ایک امتیوں کیلئے قانون تھا اللہ کو آخرت پر پیغمبر علیہ السلام جنت جہنہ تو بہت سے ایسے قانون تھے جو کہ تمام کے نظریک برابر تھا اب کچھ قانون ایسے تھے جو کہ زمانے کے لحاظ سے بدلتے گئے جیسے عبادت کیسی کرنی ہے تو روت اس لحاظ سے بدلتے گیا تجارت کیسے کرنی ہے تو زمانے کے لحاظ سے بدلتے گیا شادی بیاں کیسے کرنی ہے تو زمانے کے لحاظ سے بدلتے گیا ہے لیکن کچھ قانون ہر ایک کے نظریک برابر تھا جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام تو سلام آئے تو ایسی ہی آج ہمارے یہاں ایک قانون لائی جا رہی ہے قانون یہ ایک سا سیویل کورٹ یونی فارم سیویل کورٹ کی اعتباس سمجھنا نہیں نا ہمارا ایک قانون ہے مسلم پرسنل لا بورٹ مسلم پرسنل یعنی مسلمانوں کے پرسنل قانون ہے شریعت پر چلنے کے لیے ان کے نیچی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارا ایک قانون ہے شریعت ہے قرآن ہے حدیث ہے قاضی ہے یہ ہے یہ قانون ہے ٹھیک ہے نا اور اس مسلم پرسنل لا بورٹ کا جو اجازت کیا گیا اور کب کیا گیا تھا دیش آداد ہونے سے پہلے ہی کیا گیا تھا 1937 کے اندر 1937 کے اندر یہ مسلم پرسنل لا بورٹ کا اجازت کیا گیا آپ کو سمجھنے کیلئے بتاؤں کہ مسلمانوں نے یہ 1100 سال حکومت کی ہے یہ 1100 سال جس میں سے کلی طور پر کلی طور پر 800 سال یعنی پوری یعنی اپنی بھارت پر پوری جبکہ وہ آداد نہیں ہوا تھا وہ پنڈیشن نہیں ہوا نہیں ہوا تھا اندر انیس سو پر انیس سو سیٹالیس میں ہمارے پاکستان بن رد سب یقیدہ نصب تو اس وقت میں اس سے پہلے سے ہماری یہ قانون ہے تو 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے جس میں سے انہوں نے کہیں بھی تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا قانون بنا کر کے دوسرے مذہب مالک کو بھی کہاؤ یقید بھی کہا ہے اسلامی قانون پر عمل کرو کسی لئے بھی نہیں کہا ہے پوری تاریخ گواب میں لیکن اس کے بعد انگریزوں نے حکومت کی انگریزوں نے حکومت کی تو انگریز سب کی قانون کو بدلتے گیا مسلمانوں کے قانون 逖 سب کے قانون کو بدلتے گیا پھر 가운데 قانون آئے طریقے آئے لیکن اس کے بعد ایک قانون بنایا گیا جس قانون کا مسلم بر صل اللہ بور یہ کب بنایا گیا 1937 میں اس کے دس سال کے بعد ہمارا دیش آزاد ہوا 1947 میں اور اس کے تین سال کے بعد انیسا انچانس میں انیسا انچانس میں ہمارا دیش کا جو جبھوڑی ملک ہے وہ آئے گیا گیا جس کو 36 درمڑی کے نام سے یاد کرتے ہیں تو آج یہ کامل لائے جا رہا ہے یونی فارم سیویل کورٹ جس کے معنی یہ ہوں گے کہ اب ہم اپنے شریعت پر اپنے حساب سے عمل نہیں کر سکتے ہیں ملک کے حساب سے جیسا لو کہیں گے اس ہی حساب سے عمل کریں گے ابھی شادی بیا ہے ہم اپنی شریعت کے حساب سے کرتے ہیں لیکن ہماری مسلم پر رسمہ ختم کر کے وہ قانون لائے گا پھر اس قانون کے طوال سے اپنے کو کیا کرنا ہوگا شادی بیا کرنا ہوگا شادی بیا کے جو مسائل حل کرنا پڑے گا تو یہ قانون ایک لائے جا رہا ہے تو یہ قانون سمجھ لیجئے کہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے